اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سال پیپرز میں اینول پیپرز میں جو ہے نا کون کون سے سوالات آنے کے جو چانسز ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے وہ شروع سے آخر تک دیکھنی ہے اور مزید اس ویڈیو میں ہم ان سوالات کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے جو اس سال آنے کے چانسز زیادہ ہیں تو آئیے ہم سب سے پہلے کوششن سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ناید کی بک ہے اس میں کوششن نمبر ایکسرسائز 1.3 ایکسرسائز 1.3 کوششن نمبر سیون تو کوششن نمبر جو سیون ہے اس کا بہت امپورٹن کوششن ہے اور اس کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں تو اسے ہم سولف کرتے ہیں تو یہ کس طرح ہوگا تو آپ کے پاس ایک کوششن ہے دیکھیں 2 میٹریس 3 اور A پلس 3 1 B اور پھر ہے 8 مائنس 4 7 10 18 and 1 تو اس میں آپ نے کیا فائنڈ کرنا ہے A فائنڈ کرنا ہے اور B فائنڈ کرنا ہے یہ آپ کے پاس میٹریس سے کوششن لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے سولف کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو میٹریس سے بھائی جو ویلیو ہے اسے آپ نے میٹریس ہر ایلیمنٹ سے جائے لے وہ ملٹیپلائی کروا دینا ہے جیسے 2 to the 4 4 to the 8 مائنس 3 to the 6 2 A ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ہم نے میٹریس کلوز کر دیا پلس اب 3 کو بھی آپ نے اندر ملٹیپلائی کروا دینا ہے 3 1 دا 3 3 بھی 8 3 24 اور 3 for the 12 ہو جائے گا تو اس ایکوال ٹو سیون ٹین ایٹین اینڈ ون اب جو دو میٹریس ہی ہیں ان کے دریمیان پلس کا سائن ہے تو ہم نے پلس کر دیتے ہیں دیکھیں اس کا فرسٹ ایلیمنٹ اور ادھر سے فرسٹ ایلیمنٹ 4 پلس 3 ہو جائے گا اور ادھر سے 8 پلس 3 بھی ہو جائے گا مائنس 6 پلس 24 اور 2 A مائنس 12 تو 4 3 7 ہوتا ہے اور 8 پلس 3 بھی ایزٹ ایز لکھیں گے کیونکہ ہم انہیں ایڈ نہیں کر سکتے اور یہاں سے آپ کے پاس ایٹین بچ جائیں گے اور یہ سے بھی ہم ایڈ نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے پاس ایزٹ ایز 7 10 18 and 1 اس کے بعد ہم نے فائنڈ کرنا ہے A اور B فائنڈ کرنا ہے اصل میں ہمیں یہاں B نظر آ رہا ہے اور یہاں A نظر آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہ سیکنڈ ایلیمنٹ اور اس میٹ اس کا سیکنڈ ایلیمنٹ اور بیچ میں جو ہے وہ ایکول کا سائن ہے تو اس کا مطلب یہ اس کا ہر ایلیمنٹ اس کے ہر ایلیمنٹ کے برابر ہے تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں 8 پلس 3 بھی ایز ایکول تو 10 اور ادھر سے A فائنڈ کرنا ہے تو 2A-12 is equal to 1 تو ہم یہاں سے جو B والی ہے اسے ایک سائٹ پر کر لیتے ہیں باقی کو ایک سائٹ پر کر لیتے ہیں تو 3 ملٹیپلائی ہو رہا ہے ادھر آ کر divide یہ B کی ویلیو آ جائے گی آپ کے پاس اور ادھر سے ہم نے A کی ویلیو نکالنی ہے تو مائنس کے 12 ادھر آ کر پلس اور A یہ ملٹیپلائی ہو رہا 2 ادھر آ کر divide ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس A کی ویلیو آ گئے اور یہ آپ کے پاس B کی ویلیو آ گئے اچھا ایک اور کوشٹن ہے اس میں کوشٹن نمبر 8 کوشٹن نمبر 8 میں جو ہے آپ کے پاس سب سے پہلے جو ہے یہ کوشٹن نمبر 8 ہے اس میں ایک سمیٹرک آلا کوشٹن نمبر 8 کا 3rd part بہت امپورٹن ہے سمیٹرک 3rd, 4, 5, 4, 6 part اس میں میں آپ کو ایک سمیٹرک بتا دیتا ہوں کیسے کرنا ہے تو جیسے کہ آپ کے پاس دیکھیں A plus A transpose is سمیٹرک آ ہوا ہے اس نے تو سمیٹرک خواہ ہوگا ہے تو اس کا مطلب سب سے پہلے آپ کو ڈیفنیشن پتا ہوں چاہیے کہ ڈیفنیشن آپ کو پتا ہے سمیٹرک ہوتا ہے اگر وہ ہمیں کہ A سمیٹرک تو ہم ڈیفنیشن ہمیں پتا ہے کہ A transpose is equal to A ہوتا ہے تو اب آپ نے اس نے اب بکایا کہ A plus A transpose is symmetric تو دیفنیشن کے مطابق آپ لکھیں گے A plus A transpose سمیٹرک ہے تو اس کا whole transpose لیں گے اور یہ آپ As it is لکھ دیں گے ایسے اب آپ نے left hand side solve کرنی ہے اور right hand side solve کرنی ہے تو اس طرح آپ easily اس کو solve کر لیں گے next exercise ہے آپ کے پاس 1.5 exercise 1.5 جو ہے اس میں آپ کے پاس question number 3 جو ہے نا question number 3 کا second part یہ بہت important ہے تو یہ آپ کے پاس ہے 1, 2, minus 3 اور minus 5 تو اس میں وہ کہہ رہا ہے question of find the multiplicative inverse اس کا ہم نے multiplicative inverse فائنڈ کرنا ہے جو کہ وہ ہوتا ہے B inverse ایسے ہوتا ہے تو ہمیں بتا ہے B inverse برابر ہوتا ہے adjoint of B over B کا determinant تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے B inverse فائنڈ کرنا ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں B کا determinant لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو B کا determinant ہمیں بتا ہے کیسے لیتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے لیکھ لیے mode لگا لی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا method یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فرسٹ ملٹیپلائی کروانا ہے ایسے اور جب آپ نے نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے تو درمیان میں منس کا sign لگانا ہے اور وہ value as it is لکھنی ہے اب دیکھیں منس پلس منس 5 مندہ 5 منس منس پلس 3 to the 6 تو 6 پیسے 5 جو ہے منس کریں گے تو بڑی رقم کے ساتھ پلس ہے تو پلس کا sign اور منس کر دیں گے تو 1 بچے گا تو یہ b کا موڈ آگ اور ہمیں پتہ ہے کہ adjoint of b کیا ہوتا ہے adjoint of b میں دراصل آپ کے پاس جو diagonals ہوتے ہیں ان کی جو ہیں ان کے جو ہیں آپ کے پاس places جو ہیں وہ change جاتی ہیں اور non-diagonal elements جو ہیں یہ 2 اور minus 3 اس کی آپ کے پاس جو ہے وہ جو sign جو ہیں وہ change جاتی ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ minus کا 3 تھا میں positive کر دیا اور minus کا 2 تھا میں plus کا 2 تھا میں minus 2 کر دیا تو یہ adjoint کہتے ہیں اب ہم دونوں چیزیں ہمیں find کر نہیں تو ہم values put کر رہیتے ہیں میں پتہ b inverse برابط ہے adjoint of b adjoint of b ki value minus 2 minus 5 minus 2 3 اور 1 اور b کا جو determinant تھا نیچے وہ 1 ہوتا ہے تو 1 ہے اس کا مطلب یہ ہی آپ کے پاس آمس سر آگیا چلیں اب ہم آتے ہیں exercise 1.6 کی طرف تو یہ بہت important exercise ہے اس میں ہم by grammar rules کو solve کریں گے تو یہ سب question number question 8 ہیں تو یہ سارے ایک جیسے questions ہیں تو اس میں question 7 جو ہے most important question ہے چلیں آئے اسے ہم سارے کرتے ہیں یہ آپ کے پاس question number 7 2 x minus 2 y is equal to 4 and minus 5 x minus 2 y is equal to minus 10 تو اسے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے matrices form میں لکھنا ہے تو matrix form میں x کا نام اور اسے b کا نام دیتا ہوں تو اب آپ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس method سے solve کر رہے سے تو ہمارے پر جو method ہے وہ caramel rule تو caramel rule میں آپ کے پاس x اور y کی values دراصل آپ نے find کرنی ہے x برابر ہوگا ax determinant over a determinant and y کی values find کرنی ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے آپ کے mind میں کہ مجھے کرنا ہے a y determinant over a determinant a determinant دیکھیں آپ a determinant دونوں میں common x میں و y میں جو چیز آپ find کرنی ہے تو اس لئے a determinant جو وہ پہلے ہی نیچے سے جب اوپر جائیں گے تو minus sign لگائیں گے minus 5 multiply minus 2 minus to the 4 minus minus plus minus minus 5 to the 10 تو یہ کیا آجے گا minus 14 ہو جائے گا یہ a determinant دونوں میں common تھا ہم نے اس لئے solve کر لئے اب ہم کیا کرتے ax کا mode find کرنا تو ax x حس ھو ھڑ دینا اس ž отно v ڸ و ڈ نی telephone minus ten بنا ی بار two و と to ڈ chose to y for can go to اب دیکھیں موڈ ہے یعنی کہ ڈیٹرمینٹ فائنڈ کرنے تو ڈیٹرمینٹ کر لیں یہ دیکھیں تو بلکل اس کو اس سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں مائنس 4 to the 8 مائنس مائنس پلس پلس مائنس مائنس 10 to the 20 تو یہ کیا ہو جائے گا مائنس 28 ہو جائے گا ایکس کا موڈ اسی طرح اے وائی کا بھی موڈ فائنڈ کرنے ہو کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں ذرا آپ ڈیریکٹ کر دیا ذرا کیونکہ آپ کو آپ ڈیٹرمینٹ لینا تو آتا ہے اوپر سے نیچے ملٹیپلائی کریں گے پلس مائنس مائنس 10 to the 20 تو جب نیچے سے اوپر جاتے ایک تو وہ مائنس ہوتے ہیں اور اس کا خود کا مائنس مائنس کیا ہو جائے گا پلس 5 for the 20 تو یہ دیکھیں یہ 0 ہو جائے گا اے وائی کا موڈ اب آپ نے اصل میں فائنڈ کیا کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ ایکس برابر ہوتے ہیں اے ایکس کا ڈیٹرمینٹ آور اے کا ڈیٹرمینٹ تو میں ویلیز پٹ کر دیتا ہوں اے ایکس کی ویلیو کیا تھی مائنس ٹوانٹی ایٹ آور اے کا ڈیٹرمینٹ کیا ہے مائنس 14 تو دیکھیں مائنس مائنس سے کٹ جائے گا 14 to the 28 اسے درہ آپ نے وائی فائنڈ کرنا ہے تو وہ ہوتا ہے اے وائی کا موڈ آور اے کا موڈ یعنی ڈیٹرمینٹ اے وائی ڈیٹرمینٹ آپ کے پاس 0 ہے اور اے کا ڈیٹرمینٹ ہے وہ ہے مائنس 14 تو 0 اور سمتھنگ جو ہے نا آلویز آنسر جو ہے وہ 0 آتا ہے تو آپ کے پاس یہ ایکس کی ویلیو آگئی اور یہ وائی کی ویلیو آگئی اور آپ کو کیسے بتا چلے گا کہ ہمارا آنسر جو ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط تو دیکھیں جو ایکس کی ویلیو آئی ہے نا جو کوشٹن ہے دو آپ کے پاس ایکویشنز ہیں دونوں میں سے آپ کسی ایک ایکویشنز میں پٹ کرنے اس میں یا اس میں دیکھیں کہ میرے پاس ایکس کی ویلیو آئی ہے دو ایکس کی ویلیو میں نے نکالی ہے 2 اور وائی کی ویلیو میں نے نکالی ہے 0 تو میں اس میں پٹ کر لیتا ہوں ایکس کی ویلیو میں یہاں 2 رکھتا ہوں دیکھیں اور مائنس 2 اور وائی کی ویلیو میں 0 رکھتا ہوں ایکوال ٹو فور آنا چاہیے اگر فور آ جائے گا تو آنسر ٹھیک ہے نہیں تو آنسر ہمارا غلط ہوگا دیکھیں ٹو ٹو دا فور مائنس 0 is equal to 4 اس کا مطلب فور برابر ہے فور تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو ادھر ایکس اور وائی کی جو ویلیوز نکالی ہیں وہ ہماری کیا ہیں بلکل ٹھیک ہیں تو آپ اس کا آنسر بھی آپ کو پتا ہوگا جب آپ ویلیوز نکال لیں گے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی ہمارے چینل کو جو ہے آپ لائک کریں اور سبکرائب ہی کریں